شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی کی کتاب بھی لیکن درانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا تو آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں اس بلانے والے کی طرف دورتے جاتے ہوں گے کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تقذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانچا بھی تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارِ الٰہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے پس ہم نے زور کے محس آسمان کے دہانے کھول دی اور زمین میں چشمیں جاری کر دیے تو پانی ایک کام کیلئے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کیلئے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانہ کیسا ہوا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے آج نے بھی تقزیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانہ کیسا ہوا ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانہ کیسا ہوا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے نہیں بلکہ جھوٹا خود پسند ہے ان کو کن ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے اے سوالے ہم ان کے آزمائش کے لیے اونچنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونچنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے بار والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی بار اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچیں سمجھیں لوت کی قوم نے بھی در سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوت کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور لوت نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں سو اب میرے عذاب اور درانے کے مزے چکھو اور ان پر صبح صویرے ہی اٹل عذاب آنازل ہوا تو اب میرے عذاب اور درانے کے مزے چکھو اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اور قوم فراؤن کے پاس بھی در سنانے والے آئے انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے اے اہل عرب کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیچ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں اس روز مو کے بلدوزک میں گھسیچے جائیں گے اب آگ کا مزا چکھو ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے آمال ناموں میں مندرج ہے یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے جو پرہزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں